جب موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فیرون نے جادوگروں کو پیشکش کیوئی تھی تم یہ مقابلہ جیت جاؤ تو تمہیں دولت بھی بے تہاشا ملے گی اور اہدے بھی ملیں گے فلاں جادوگر کو میں فلاں علاقے کا وزیر بنا دوں گا فلاں کو میں فلاں علاقے کا گورنر بنا دوں گا یہ آیاشی کرنا جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تو جادوگروں کو یقین آگیا کہ یہ سچے پیغمبر ہے یہ کیا ہیں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے لہذا جادوگر سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم فیرون پر نہیں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے فیرون نے کیا کہا یہ نورہ کشتی تھی تم دونوں پہلے سے ملے ہوئے تھے اب فیرون نے دھمکیاں دی اگر تم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ اور تمہیں پتا چلے گا میرا عذاب کتنا سخت ہے اب دیکھو تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو لالچ تھی پیسہ بھی مل رہا ہے حکومت بھی مل رہی ہے لیکن جب جادوگروں کو یقین آگیا کہ یہ موسیٰ تو اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے یقین آیا سردے میں گئے اعلان کر دیا ہم مسلمان ہو گئے اب پیسہ بھی نہیں مل رہا حکومت بھی نہیں مل رہی الٹا سب کچھ چھن رہا ہے فیرون کہہ رہا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے بے دردی سے قتل کروں گا میں تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا جادوگر کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم سوچتے ہیں آفر دونوں طرف سے آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آفر یہ آ رہی ہے کہ تم نیک بن جاؤ گے اللہ تمہارے گناہ کو ماف کر دے گا اور ادھر سے آفر آ رہی ہے کہ کاٹ پیٹھ کے برابر کر دے گا ہمیں اور بھائی دنیا تو اب اگر فیرون کی بات مال لیتے ہیں لینڈ کروزر بھی ہے جاہو جلال بھی ہے اور جناب ڈیفینس کے بنگلے بھی ہیں اور بہریہ ٹاؤن پورا اس زمانے کے جو بھی ہوگا بہریہ ٹاؤن جادوگروں کی کھوبری نے کام کیا تھوڑی دیر میں ان کو وہ بات سمجھ میں آگئے جو ہمیں ایک گھنٹہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی تاکہ مجھے بھی تو عقل آئے نا جادوگروں کو دو منٹ میں سمجھ میں آگئی تھی جادوگروں نے جب فیرون نے کہا نا میں یہ کر دوں گا جادوگروں نے کہا فقضی مان تقاس جو کرنا ہے کر لے بھائی تو یہ دمکیاں نہ دے کہ ہاتھ پاؤں کٹوں گا تو یہ کر دوں گا اب فیرون سہران ہو رہے کہ یار یہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر دو تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا وہ تو ویسی مرنا ہے ہم نے آئی بس ہم نے وہ تو ویسی ہم نے کیا ہے اگر ہم ایاشی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں حکومت تو کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے سمجھ میں آگئے نا جادوگروں کے کوئی ان کو دو دو تین تین گھنٹوں کے بیانات سننے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو یقین آگیا بھائی اللہ کے پیغمبر ہے تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں اور پھر انہیں کہا کہ تو جو کچھ دمکیاں دے رہے میں یہ کر دوں گا اور اگر ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو اتنے کروڑا روپے ہمیں دے دے گا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَابَخَا بس دو جملے کہے جادوگروں نے اور کہا آپ جو کرنا ہے کر لے کہا کہ اللہ جو عجر دے گا وہ تیرے مقابلے میں زیادہ بھی ہوگا اور تو جو عجر دے گا ختم بھی ہونے والا ہے اور اللہ جو عجر دے گا وہ ختم بھی کبھی نہیں ہوگا تو ہم بے وقوف ہیں کہ تیرے دو ٹکوں پہ آخرت کو ہم قربان کر دیں یہ ایک ایسا پیغام تھا جو دو جملے میں جادوگروں نے دے دیا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَابَقَا خیر کا مطلب جتنے تو پیسے دے رہا ہے نا اللہ ہمیں یہ پیسے اس سے زیادہ دے گا دوسری بات یہ کہ بلفرض اللہ کم بھی دے رہا ہوتا تو زیادہ دے رہا ہوتا یہ یقین ہے تو جتنے دے گا ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کے بعد ختم ہو جائیں گے اللہ تھوڑے بھی دینا تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں اب بتاؤ فیرون گیا نا اگر وہ دریا میں ہلاک نہ بھی ہوتا تو اب تک تو ویسی مر چکا ہوتا اب فیرون سوچ رہا ہوگا نا کہ یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ان کو اللہ عجر دے گا وہ ہمیشہ رہے گا اور پھر جادو گروں نے کہا بات یہ کہ تو ہمیں آگ میں جلا دے گا نا بھی تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا بات یہ ہے دیکھو انہو کہتے ہیں بات یہ ہے فیرون میری بات غور سے سننا ہم کہتے ہیں نا بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا سر کائنٹی ایک دو باتیں میں آپ سے ایکسکیوز میں سر کرنا چاہتا بلکل یہ اسٹائل تھا جادو گروں کا انہو بات یہ ہے ابھی ہاتھ پاؤں بعد میں کٹ لینا تھوڑی سی بات ہماری سن لو بات یہ ہے جو قیامت کے دن مجرم بن کے خدا کے سامنے حاضر ہوا اس کے لئے تو جہنم کی آگ ہے اس دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر جل کے ختم ہو جاتا ہے اس میں تھوڑی دیر جل کے ختم نہیں ہوگا اور قرآن کہتا ہے جب ہم نے فیرون کو پانی میں غر کیا نا آگ میں داخل کیا آگ میں داخل کیا وہ برزخ کا عذاب ہے یہ جو قبر میں عذاب ملتا ہے اس کے لئے قبر ضروری نہیں ہے پانی میں ڈوب کے مرے گا نا اسی میں اللہ آگ پیدا کر دیتا ہے اللہ بچائے ہم سب کو تو اللہ کیا فرماتے ہیں جب فیرون کو پانی میں غر کیا ہے تو صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی فیرون سے کہا جائے گا فیرون اور اس کے ماننے والوں کو اس سے بھی سختری نظاب میں داخل کر دو اور فیرون کی بھی ساری زندگی بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی ہم ایاشیوں میں لگے ہیں لیکن جب پہلا ہوتا فیرون نے کھایا ہے نا پانی میں تو فیرون کے بھی وہی الفاظ تھے جو جادوگروں کا انداز تھا فیرون کا بھی جیسے جادوگر سمجھا رہے تھے نا انہو بات یہ ہے انہو کا مطلب کیا ہے زمیر شان ہے نا علماء بیٹھے ہیں شاید وہ سکتا ہے یہاں علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں زمیر شان حضرت بیٹھے ہیں زمیر شان کا مطلب ہے قصہ یہ ہے بات یہ ہے تو فیرون بھی جب غرق ہونے لگا ہے تو جب اس کو موں میں لگا مائی ہے نا دریا میں غرق ہونے لگا تو فوراں نہیں کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائے کہتا ہے انہو آمنتو آمنتو انہو میں ایمان لائے انہو کے بات یہ ہے کہ گویا فرشتوں سے کہہ رہا ہے بھائی ذرا رک جاؤ ذرا ٹھہرو یار ابھی ایک دم مجھے نہیں مارو ایکچولی بات تو سننا ہے میری میں کیا کہنا چاہتا ہوں آمنتو انہو لا الہہ اللہ الذی آمد بھی بن اسرائیل کہ میں ایمان لائے میں کہتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بن اسرائیل ایمان لائے ہیں جو میری غلام قوم ہیں لیکن اس کا رب صحیح ہے تو وہاں بھی فرون کو اتنی عقل آ گئی ہے پہلے تو ایک دفعہ زندگی میں یہ نہیں کہا میں خدا پر ایمان لائے اب جب مر رہے تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ایکچولی آپ جلدی کر رہے ہو اتنی جلدی کیا پڑی بھی آپ لوگوں کو تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے جلدی نہیں کی ہم نے موسیٰ تیرے دربار میں پل کے بڑے ہوئے ہیں ہے بھئی پھر موسیٰ دوبارہ آئے پھر تیرے دربار میں آکے انہوں نے سمجھایا میں نے موسیٰ سے کہا تھا نرم انداز میں بات کرنا فرون سے سختی میں بات مت کرنا اتنا بڑا ظالم ہزاروں بچوں کا قاتل اللہ موسیٰ سے کہہ رہے قولا لہو قول اللینا نرم انداز سے بات کرنا ہمارا مقصد اس کو تانے دینا نہیں ہے لا اللہ یتذکر او یخشا شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے جو ظلم کر رہا ہے اسے شاید توبہ کر لے اللہ کو تو پتا تھا کچھ نہیں کرے گا لیکن اللہ موسیٰ کو یہ سمجھ بھائی ہو سکتا ہے پوری کوشش کرنی ہے ہدایت کی تو کتنا ٹائم دیا کتنا ٹائم دیا پورا آپ واقعہ پڑھیں اگر قرآن میں اتنا ٹائم دیا ایک دفعہ بھی فرون نے یہ نہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے سوچ رہا ہوں سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا بلکہ جب فرون کی اسمبلی میں اجلاس ہوتا اور مشورہ ہوتا کہ یہ موسیٰ کہیں سچے نبی تو نہیں ہے ایسے بھی جلاس ہوئے نا بعض لوگوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے یہ سچے نبی ہوں ایک شخص نے کہا بھائی ایک آدمی کہہ رہے اللہ کی دعوت دے رہے تو اس کو قتل کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ وہ سچے مچی کا نبی ہو عذاب نہ آجائے فرون کیا کہتا ہے دیکھو تم سب کے مشورے میں نے سن لیے لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ ماذ اللہ یہ فسادی ہے یہ ملک میں فساد مچانا چاہتا ہے اور میں تمہیں ہمیشہ صحیح بات کروں گا بات میری ہمیشہ کیا ہوگی گل ویلے دی تے پھل موسم دا پنجاب میں کہتے ہیں گل ویلے دی بات موقع کی کرو پھل کون سے کھاؤ موسم کا کھاؤ تو فرون نے کہا میں گل ہمیشہ کونسی کروں گا ویلے دی کروں گا کبھی میں نے غلط بات آج تک کی نہیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا نا اس پہ جب ہوتا کھاؤ ہے تو فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے بھائی درہ ایکچولی دو منٹ درہ ایکچولی تھوڑی سی بات آپ سن لیں دو منٹ بات یہ کہ اللہ ہے نا اب تم کنفیوزنوں کے کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں یہ جو بنی اسرائیل والا اور موسیٰ اور حارون کا جو اللہ ہے نا وہی والا بالکل سو فیصد وہی والے اللہ پہ محاملے کر رہا ہوں کوئی اور اللہ نہیں ہے پوری ایکسپلینیشن ہاشیے چڑھا کے پورے شروعات لکھ رہا ہے پوری بیٹھ کے تو بھائی ہمیں تو ہم تو فیرون کا واقعہ سن کے ہستے ہیں لیکن ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوں کیا خیال ہے ہم مر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تھوڑی سی محلت دے دے فوراں چلے پہ نکلوں گا سب سے پہلے میں انسان کا بچہ بنوں گا فوراں چار مہینے کی تشکیل کراؤں گا اب تک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا بیزنس کاروبار سر کھو جانے کی اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں اب تو وہی یہ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ ہے تو فرشتے کیا کہیں گے ایکچولی بات یہ ہے کہ تجھے بڑی محلت ملی تھی والے ہوا چاروں طرف سے حیال السلہ کی آوازیں آتی تھیں تجھ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا پھر جناب علماء آئے وائزین آئے تولیغ والے آئے سب نے نصیحتیں کی قرآن پڑھایا گیا سمجھایا گیا تو تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا اب بات یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے بات یہ ہے کہ اب تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے اللہ مجھے بھی میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سارے اس میزار پہ ہم تو پیغمبر تھوڑی ہیں بھائی ہم پیغمبر تھوڑی ہیں مجھے باتیں کر رہا ہوں